اسلام علیکم میرے دوستو کیسے ہم سب لوگ امید کروں گا بلکل ٹھٹھا کہوں گے ہری ایسے ہوں گے تو دوستو آج سوفٹ وڈ دینا تھا میں نے اپنے برڈز کو میں سجا آپ لوگوں ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں میں اپنے برڈز کے لیے کیا کیا لاتا ہوں اور کیا کیا میں نے دے رہا ہوں سب سے پہلے دوستو یہاں سے شروع کرتے ہیں تو اس کے اندرہ ہے بریڈ اور سٹا سٹا کو بریگ بریگ پیس لیا ہے کیونکہ فنچیس اکسر جو ہوتی ہیں سٹا کو کھاتی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو بریگ بریگ کرش کر لے کر کے تو انہیں پھر میں برڈز کے لیے میں دے رہا ہوں اس کے ساتھ میں دالوں گا کیٹل بون فش اس کا میں نے پورٹر لیا ہے اور اس کے اندر کچھ ایک شیلز ہیں وہ یہ دونا مکس کر کے میں اس کے اندر دا دیتا ہوں کیونکہ اکسر برڈز جو ہے وہ بون فش جو ہوتی ہے اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اگر آپ ایسی اس کیج میں رکھیں تو بہتر ہوتا ہے سپورٹر جو ہے ان کے سوف فور کے پر دال کے ساتھ میں دے دیا کریں ساتھ اس کے ساتھ یہ ہے اس کے اندر آج میں نے دیا ان کو پالک پالک ہے اس کے اندر اس کے اندر دھنیا کے پتے ہیں اور پدینے کے پتے ہیں اس سارے میں نے مکس کر کے دیا ہے فیلحال ابھی تو یہ تھوڑا سا گھیلا ہے تو ابھی فیلحال میں سے میں خوشک کرتا ہوں کپڑے کے اندر رکھے اور پھر برد کر دیتا ہوں کیونکہ کوئی بھی گھیلی چیز ہوگی برد اسے کھائے گا نہیں اسے وہ بیچے پھین دے گا دیکھتا بھی نہیں ہے تو بیچ سے میں خوشک کرتا ہوں سبال آپ سے تو دوستو اسے میں نے خوشک کر لیا ہے اب میں خوشک کر دیتا ہوں اس طرح سے ہم نے اسے میں خوشک کر لیا ہے تو دوستو پوی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ بڑتا ہے جنہیں میں میں برڈس کو اس کے اندر میں سور فوٹ ڈال کر دیتا ہوں تو یہ فنچیز آج بہت سے تھوڑا سا زیادہ بن گیا ہے باکی اب یہ اپنے پٹیروں کو دے دیتے ہیں وہ اپنی مرگی بھاگ کی آئی روک جا باکی یہ مرگی ہو دے دیتے ہیں چلو آجو اس کے بیدر میں جالنا پڑنا ہے یہاں پہ سٹرہ سے کر کے سارا اٹھا دیتے ہیں چلو اندر چلی جاؤں چلو جاؤں کھانا نہیں چلو اٹھا چلو اٹھا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے ہم نے بچیز کا کھانا نکال لینا ہے چونکہ یہ سوٹھ ووڈ کھاتے نہیں ہیں کھانا نکال کے اس طرح سے بند کیا یہاں پر رکھا اور یہ اوپر دا ہمراک سکتے ہیں چلو چاہیے تھوڑا سا دانہ پھین دیتا ہوں اوپر تاکہ پھوا سا کھائی رہے ہیں چلو یہ اس طرح سے کر کے راہ دیا سب سے پہلے بجیز کو دیتے ہیں یہ دال دیا چلو اب یہ یہی کھائیں گے دیکھیں فینچیز جو ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سوپ فوڈ کی دیوانی ہوتی ہیں مطلب کہ اس طرح سے زیادہ سوپ فوڈ کو یہی پسند کرتی ہیں تو ان کے اوپر اپر میں دال دوں چلو اب یہ فینچیز کو دیتے ہیں چلو ابھی تک ان کے اگز میں سے بچے نے نکلے اور یہ ہم نے دینا ہے اپنے لوف برٹس کو تو دوستو صبح میں نے ان کو اپنا یہ جو پوڈا لگاوا ہے اس کے میں تھوڑی سے شاکھیں کھات کرتا تھا اکثر میں اس کے ان کے پنجر کے اندر پھین لیتا ہوں خاص کر لوف برٹس کے کیونکہ یہ اگر فارغ بیٹھے رہتے ہیں تو یہ اپنے جسم میں کجریاں خارش کو دوسکانا شروع کر دیتے ہیں جو بہتر نہیں ہوتا ان کی صحت کے لئے بھی اور ہمیں نقصان ہوتا ہے تو میں ان کو کیا کرتا ہوں جو بھی چھوٹے موٹے لکڑیاں ہوتی ہیں وہ یا پھر کوئی بھی شاکھ وغیرہ پتے وغیرہ وہ میں ان کا پھین دیتا ہوں یہ اسے توڑ توڑ کے تو چھوڑ چھوڑے حصے کر کے اگر انہوں نے اپنے نیسٹنگ بنانے ہوتی وہ ہی بنا لیتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ کھیلتے کھولتے رہتے ہیں تو بہتر ہے انہیں یہ چیزیں دے دیا کریں آپ لوگ بھی تاکہ یہ لوگ اپنا تھوڑا ٹائمز جو ہیں انہیں چیزیں کھول کر لیں اب یہ اسٹریلین تو ہوتے ہیں ان کا دو کچھ ہوتا ہی نہیں کھیلنے کھولنے والا بس ان کو آپس میں لڑائیاں لڑیاں کروالو ان کے چلو سوڑ آگے کھو تو تو دوستو یہ ہم نے سب کو سوپ فوٹ دے دیا ہے تو اسی طرح آپ بھی دا رہا کہیں سوپ فوٹ اب کچھ چیزیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں جیسے گریٹ نہیں ہے میرے پاس ابھی ابھی تھوڑی دنوں تک میں گریٹ لے آؤں گا گریٹ کہنے کہ جب پرندہ بریٹ کر رہا تو سب سے زیادہ بیتر اس کے لئے گریٹ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ سوپ فوٹ دال ہے سب سے پہلے یہ آئی ہے کوئی بھی نہیں آئی ہے کوئی بھی نہیں آئی ہے اب سے پہلے فنچیز آئی ہیں تو دوستو کیمرے کی میمری فل ہو گئی تھی اب ختم کی ہے مجھے دیکھیں یہ ماشاءاللہ سکھا رہی ہے میل انڈو پر بیٹھا ہوئے اور وہ دیکھیں وہ لو برڈ بھی آگیا کھانے کے لئے یہ لو برڈ کی فیمیل ہے تو بہتر ہوتا ہے جب خاص کر بریڈ پر بریڈنگ والے دن تو آپ انہیں لازمی دیا کریں جب بریڈنگ سیزن آئیاتا ہے جب بریڈنگ سیزن آئیاتا ہے سوپ فوٹ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ انہیں خالی دانہ دیتے رہیں گے تو اس میں یہ ہو گا کہ یہ پرندہ ہے یہ جا کے بچے کو فیٹ کرواے گا یہ کئی بار دانے تو سخص بھی ہوتے ہیں تو بچے کو حضم نہیں ہوتا ہیں اس کے ساتھ میں ساتھ میں دیا ہے سوٹھ فوڈ ہی ہوتا ہے چھوٹے نرم چیزیں کھاتے بھی لوگ شوق سے ہیں ابھی فیلہال سب سے جو ان کا فیورٹ چیز ہوتی وہ انڈا ہوتا ہے انڈا فیلہال اتنی کرمی بھی تو ہم دیں گے نہیں فورد دھوپنے کیلئے ہی اس ٹائم سے انتظار کرتے ہیں اب تک یہ واقعی ایک دو ہفتے کا اس کے بعد اگر موسم سائی ہوا پھر ان میں ایک شروع کرواتوں گا باقی پٹیر بھی کھانا شروع ہو گئے ہیں مرگ یہ بھی دار کی ویسے اندر ہی نہیں جاری چلیں ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں وہ میرے روزی فیس بھی آگیا فیلال وہ ڈرتا بہت زیادہ بھی اندار وقت ہمیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا چلیں ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں اچھی لے گئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ضبور شیئر کیا کریں اللہ حافظ موسیقی